پیارے بھائیوں یدی آپ بیگن کی کھیتی کرتے ہیں یا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے بہت ہی کام کی ہونے والی ہے بیگن کی کھیتی میں لگنے والی روک بھی مری یا کسی کارانوش یدی آپ اس کی کھیتی نہیں کرتے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بیگن کی کھیتی کے پرتی آپ کا نجریہ پوری طرح بدل جائے گا جی ہاں کیونکہ اس ویڈیو میں آج ہم گول والے بیگن کی چار سب سے بہترین پرجاتیوں کے بارے میں ان کی پوری بیششتہ کے ساتھ بتائیں گے ساتھ ہی بات کریں گے کہ اسے لگانے کا سب سے اوچیت سمیہ کونسا ہے کسان بھائیوں اس کی کھیتی کرنے والے لوگ آپ کو بتاتے نہیں پرنتو گول والے بیگن کی کھیتی کی سفلتہ پوری طرح اس کے لگانے کے صحیح ٹائم پر ہی نربھر کرتا ہے یعنی آپ نے کھیت میں اسے صحیح ٹائم پر نہیں لگایا صحیح ٹائم پر اس کی نرسلی نہیں کی تو آپ اس کے کھیتی میں کبھی بھی سفل نہیں ہو پائیں گے جس سے کہ اس میں لگنے والی روگ بیماریوں کے نیانتران پر دبا کے استعمال میں آپ کو پیسہ کم خرچ کرنا پڑے یعنی گول والے بیگن کو اپنے سمیہ سے پہلے لگا دیا تو اس میں لگنے والی برینجل لیٹل لیف یعنی بانج یعنی بنجار روگ کا کنٹرول نہیں کر پائیں گے اور بعد میں لگایا تو صحیح پادن نہیں لے پائیں گے ٹائمیں کی بات کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں باجار میں اپ لپ دے اس کی سب سے بہترین پجاتیوں پر دوستو یہاں ہم نے گول والے بیگن کی ٹوٹل چار پجاتیوں کا چین کیا ہے ہم ان کے پودھے کی مجبوتی لمبائی تتھا چوڑائی کے آدھار پر ان کو دو بھاگوں میں بانٹ لیتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کے پودھے کے کریکٹر کے حساب سے آپ کی کھیتی کا لگت بھی بڑھنے اور گھٹنے والا ہے پہلا ہے سیمی سپریڈنگ پلانٹ اور دوسرا ہے پھول سپریڈنگ پلانٹ سیمی سپریڈنگ پلانٹ وہ ہوتا ہے جس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے تتھا چوڑائی کم ہوتا ہے اس کا پودھا پچھا کرت مجبوت ہوتا ہے تتھا یا ہوا تتھا پانی میں گرتا نہیں کم مٹی میں ہی اس کا پودھا آسانی سے کھڑا رہتا ہے جو کسان نئے ہیں یا پہلی بار بیگن کی کھیتی کی سوچ رہے ہیں وہ سیمی سپریڈنگ پلانٹ کا ہی چناؤ کریں اس کی کھیتی میں اپیچھا کیت لاغت کم ہے کیونکہ اس میں لیور کی اوشکتہ کم ہوتی ہے اسے جس پرکار آپ مرچ کی پودھوں پر مٹی چڑھاتے ہیں اسی پرکار سیدھی لائن ایک کتار میں مٹی چڑھا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں پھول سپریڈنگ پلانٹ کے بارے میں یعنی جس کی لمبائی کم ہو تتھا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو اس پودھے کی چوڑائی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کارن اس کے جڑوں کے پاس آپ کو بہت زیادہ مٹی دینی پڑتی ہے اس کے ایک ایک جڑوں کے پاس آپ کو بہت ساری مٹی دل لگانی پڑتی ہے تاکہ یہ پودھا آسانی سے کھڑا رہے ہیں اس کے ایک ایک پودھے کے پاس گول پنڈی بنانے کے لیے آپ کو لیور کی اوشکتہ پڑتی ہے اس لئے لاغت تھوڑی بڑھ سکتی ہے سیمی سپریڈنگ پلانٹ کٹیگری کے اندر دو پر جاتیاں ہیں جن میں سے ایک تو ہے سنگرو سیڈز کا نو کیرن اور دوسری ہے دھتی سیڈز کا جمبہ دوستو پھل سپریڈنگ پلانٹ کے کٹیگری کے اندر بھی دو پر جاتیاں ہیں ان میں سے تو ایک ہے انڈو امریکن سیڈز کی سپریہ اور دوسری آئی وی آر سیڈز کی کاسی سندیش دوستو سیمی سپریڈنگ پلانٹ کے پہلی پہجاتی کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے سنگرو سیڈز کا نو کیرن اس کے پھل کا رنگ بینگنی ہوتا ہے اس کے پھل کا وزن تین سو سے ساڑھے تین سو گرام ہوتا ہے تتھا اس کی پہلی تڑھائی آپ ساڑھ سے پیسٹ دن میں لے سکتے ہیں دوستو اس سیگمنٹ کی دوسری پہجاتی ہے دھرتی سیڈز کی جمبہ اس کے پھلو کا رنگ وزن وہ پہلی تڑھائی سب کچھ سنگرو سیڈز کے نو کیرن جیسی ہی ہے بس یہ برنجل لیٹل لیف کے مقابلے سب سے زیادہ شہنسیل ہے اب بات کرتے ہیں پھول سپریڈنگ پلانٹ سیگمنٹ کی تو اس کے اندر بھی دو پھر جاتیاں ہیں پہلی تو ہے انڈو امریکن سیڈز کی سپریہ اور دوسری ہے ان سب میں سب سے دگج کاسی سیڈز کی سندیش دونوں ہی پھر جاتیوں کے پھل کا رنگ ہلکا گلابی ہے دونوں کی پہلی تڑھائی آپ 60 سے 65 دن کے اندر میں لے سکتے ہیں انڈو امریکن سپریہ کے پھل کا وجن 300-400 گرام ہے تو وہیں آئی وی آر وارانسی کے پھل کا وجن 400 سے 500 گرام کے اندر ہے دوستو ہمارے یہاں کی منڈی میں جو ہلکا گلابی بیگن ہے اس کی مانگ تگڑی ہے پرنتو اس کے پودھوے کے پاس یہ کنتل مٹی لگانے کی وجہ سے ادھک پریشرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ادھکتر کی کسان اس کی کھیتی کرنے سے بچتے ہیں دوستو آپ اپنی منڈی کی مانگ یوم اپنی سہولیت کے حساب سے پجاتی کا چناؤ کریں یہ چاروں ہی پجاتی ایک دم بہترین ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں پھر بھی میں اپنی طرف سے سجھاؤ دینا چاہوں گا یدی بیج ملے تو آپ آئی وی آر سیٹس کے سندیش کا ہی چناؤ کریں اپنی بے مثال چھمتا وہ منڈی کی تگڑی مانگ کی وجہ سے ایک جمانے ملوبیا کی ٹاپ کی برائیٹی کاسی کنچن کو یہیں کے ویگیانکوں نے بکسٹ کیا تھا جس سے VNR کمپنی نے بیچ کر کروڑوں روپے کمائے تھے اب بات کرتے ہیں اس کے نرسری اون پلانٹیشن کی صحیح سمیے کی بینہ صحیح سمیے کے نرسری اور پلانٹیشن کے آپ اس کی کھیتی میں کبھی سفل نہیں ہو پھائیں گے دوستو اس کے نرسری کا جو صحیح سمیے ہے وہ ہے 15 جولائی سے 30 جولائی تک اور کھیت میں پودھ روپن کا سب سے اوچیت سمیے 15 اگست سے 30 اگست تک کسان بھائیوں 15 اگست تک کافی ماترہ میں بارش ہو چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سفید مکھیوں کے پرکوپ میں کمی آ جاتی ہے 15 اگست کے بعد یہ پودھے لگاتے ہیں تو آپ کے بیگن کے پودھے میں برینجل لیٹی لیف یا بانج بن کی شکایت نہیں آئے گی یا بہت کم آئے گی بھائیوں کتار سے کتار کی دوری آپ کو 5 فٹ رکھنی ہے پودھے سے پودھے کی دوری آپ کو 4 فٹ رکھنی ہے اور ہاں پودھ روپن سے پہلے ایک سب سے جروری بات پودھ روپن کے سمیے جو آپ کڑھے تیار کریں گے اس میں کاربو فیوران کاربو فیوران کی 5 کلو سے 6 کلو ماترہ پتی اکڑ کے حساب سے آپ کو پودھوں کی جڑوں کے پاس دینا ہے کاربو فیوران کی وجہ سے آپ کا پورا پودھا جہریلا ہو جاتا ہے تثہ ایک مہینے تک یہ پودھے کی پوری سرچھا کی گارنٹی دیتا ہے اس کی وجہ سے تناچھے دک ایوم سفید مکھی آپ کے پودھے کے پاس بھی نہیں پھٹکے گی پیارے بھائیوں ویڈیو میں بتائے گئے طریقے سے آپ نے یادی بیگن کی کھیتی کو کیا تو آپ کو بمپر منافع سے کوئی نہیں روک سکتا بیگن کے پودھے میں پھل لگتے لگتے اکٹوبر کا مہینہ آ جاتا ہے جو ایک دم انکول ہوتا ہے اس سمجھ زیادے کیڑے کا آتنگ کے وہ پرکوپ نہیں ہوتا پیارے بھائیوں ویڈیو میں بتائے گئے طریقے بسوں سے آجمائے گئے یوم سفل ہیں کسان بھائیوں اس چینل کے مادہم سے ہمارے یہی پریاست رہتا ہے کہ آپ تک پوری طرح بیوہاری کے یوم ستی جانکاری پہنچائے جائے آگے یادی بیگن کی کھیتی میں کسی پرکار کی سمسیہ ہوتی ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھیں جواب دیا جائے گا